اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں سبینا فیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائے محمد فیاز ماہی صاحب پارٹ فور آیاز نے کھرے میدان میں ہی مطربہ کو پڑھانے میں دلچسپی لی تھی وہ لون میں بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مطربہ آیاز نے کہا تو وہ آکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہی بولی جی سر پلیز آیاز کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے اور کہاں سے شروع کرے اس کو جتنی عزت اس گھر میں ملی تھی اس پر تقدیر اس طرح سے بھی مہربان ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور وہ تقدیر کی اس مہربانی پر اس کی ناشکری نہیں کر سکتا تھا کیا سوچ رہے ہیں سر مطربہ نے اپنی پیاری سی آواز میں کہا تو وہ چوک کر مسکان ہوتو پر سجاتا ہوا بولا رشتے سٹیٹس کے محتاج نہیں ہوتے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو مطربہ استفہامی انداز نے بولی میں کبھی نہیں سر مطربہ میں اس گھر میں ٹیچر بن کر آیا ہوں استاد اور شاگرت کا رشتہ بہت مقدس اور احترام والا ہوتا ہے میں جانتی ہوں سر مطربہ اس کی بات سن کر بولی تو وہ وہ پنس سے کھیلتا ہوا کہنے لگا مطربہ میں چاہوں کہ یہ رشتہ تقدس بلکل اسی طرح برقرار رہے جس طرح آپ پہلے دن ہیں میں سمجھی نہیں سر مطربہ کا حیرت سے بھر پور فکرہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ واقعی نہیں نہ سمجھی تھی کہ آیاز کیا کہنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کو سمجھانے والے اندازیں بولنے لگا میری ایک بڑی بہن ہے کیا میں تمہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر پڑھا سکتا ہوں آیاز نے بہت مشکل بات اس طرح ادا کی تھی کہ مطربہ ابھی تک حیران تھی افکورس سر کیوں نہیں مطربہ بولی تو آیاز کی پریشانی حل ہو گئی مسکراتا ہو بولا ٹھینکیو مطربہ ایکچلی شمون میرا اکلوتا دوست تھے وہ مجھے بھائی سمجھتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھے شمون کی طرح سمجھو تا کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے پڑھا سکو لیکن سر میں نے تو پہلے دن ہی شمون کو بتا دیا تھا کہ آپ اس قدر اپنے لگے ہیں کہ اپنا ہی خون لگتا ہے اور آج آپ نے بات کر کے میری بات کی تصدیق کر دی ہے مطربہ نے کہا تو مسکرانے لگا سر میں آپ کے لئے چائے مگواتی ہوں مطربہ نے موبائل سے ملازم کو کال کی اور چائے لانے کا کہا تو آیاز بولا مطربہ میں دل سے چاہوں گا کہ تم اچھے مارکس لے کر اچھی ٹیوشن لو اچھی پوزیشن لو آپ جیسا استاد ہو تو پھر پوزیشن تو خود ہی میرے قدموں میں آگے رہے گی مطربہ چہکتی بھی بولی آیاز نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا وہ نوٹ بک پر اہم ترین پوائنٹس نوٹ بھی کرواتا جا رہا تھا مطربہ کو واقعی پڑھنے کی لگن تھی حالانکہ آیاز نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا کہ امیر ترین باپوں کی اولاد تعلیم کو محض انجوائے سمجھ کر ہی اپنا رہی تھی بلکہ جدید فیشن شو کا جدید فیشن شو کا باقاعدہ انعقاد نہ تھا ورنہ ہر روز نئے ڈریسز اور نئے ڈیزائننگ سے مزین ملبوسات انوکھا ہی رنگ پیش کر رہے تھے چائے آگئی تھی وہ چائے پیننے لگے تو اقصہ بھی ان کو دیکھ کر ادھر نکعہ نکلی وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی تو آیاز خاصا نروس دکھائی دینے لگا تھا آپ چائے لیں گی بوا مطربہ نے پوچھا تو وہ آیاز کی طرف دیکھتی وی بولی نہیں یار میں نے چائے دو بار پی لی ہے ویسے بھی اتنی زیادہ چائے پڑھا کو لوگوں کے لئے ہوتی ہے بوا چائے انسانی نظام کو درست کرتی ہے اور انسانی دماغ کو خوش بھی کر دیتی ہے اقصہ نے بھی البدیہ بھی مطربہ کی بات کا جواب دیا تو آیاز کو واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ بات اس کے لئے ہی کہی گئی ہے موا یہ میرے سر ہے آیاز یہ میرے سر ہے سر آیاز اس نے تعریف کروایا تو آیاز بولا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں آیاز کی بات سن کر مطربہ حیرت سے اقصہ کی طرف دیکھتی بولی موا آپ نے تو کبھی بتایا ہی نہیں وہ ایک چھوٹا اور بور سا سفر تھا اس کا تذکرہ کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا جانی وہ بے نیازی سے بولی تو مطربہ ہستیوی بولی سر آپ ٹھیرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے مجھے اجازت ہے مطربہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو آیاز کو اخلاقا ازبات میں سر ہیلانا پڑا مطربہ کے جانے کی بعد وہ اب جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اب اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی اور اس کے ٹھیرے رہنے کا کوئی جواز نہ بنتا تھا مگرور لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں مستر آیاز اخصہ بولی تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا رک گیا اس کی کیا وجہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میڈم اس کی سمجھ میں اس سوال کی منطق نہ آئی تھی تم ٹیچر ہو پڑھاتے ہو سکھاتے ہو میرا یہ سوار اتنا عجیب تو نہیں ہے وہ ایک خاص ادا سے بولی تو وہ زیرے لب مسکراتا ہوا اس کی بات کا جواب دینے لگا ٹیچر خود بھی کسی کا شاگرد ہوتا ہے پڑھانا سکھانا اس کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو اس نے اپنے اسا تضا سے سیکھی ہوتی ہے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے دردر اس کو نبھانے کی کوشش میں خود بھی سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں جہاں میں جواب سن کر اکسہ کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی بھی بولی اچھی باتیں اور اچھے لوگ کم کم ہی رہ گئے ہیں لیکن دیکھا یہ ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی کم کم ہی بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو کمال بولتے ہیں کیونکہ کم بولنے والے پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں اس کے جواب نے اکسہ کی بولتی ہی بن کر دی تھی چلتا ہو خدا حافظ وہ گیٹ کے جانی بڑھ گیا تو اکسہ اپنے نظر انداز کی جانے پر تل ملا کر رہ گئی خدا پیستی ہوئی مرید تو سامنے ہی سیکندر کو کھڑے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی سیکندر آج پہلے سے بھی سمارٹ اور خوبصد لگ رہا تھا مسٹر آیاز تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم جیسے تو سیکڑوں میرے آگے پیچھے کتے کی طرح تم ہی لاتے رہتے ہیں وہ خود ہی بربڑائی تھی لیکن الفاظ اور لہجہ ایسا تھا یہ دات پیس کرو بولی تھی گویا آیاز کی شخصیت کو کچل رہی ہو نومار عزت کے محلے کے دو حصے اس طرح تعمیر کیے گئے تھے کہ ایک حصے کو آفیس کی شکلی دی گئی تھی اس میں بھی ایک وسی لون موجود تھا اس میں کمرے اور دیگر ایسے لوازمات بھی تھے کہ آنے جانے والے لوگوں کو راتوں کو ٹھہرانا بھی پڑتا تو نومار عزت کو کوئی پرابلم نہ ہوتی تھی اس پوزیشن کو ایک دیوار سے الگ کیا گیا تھا مگر مین روڈ سے اس کا انٹری گیٹ بھی رہائشی حصے کے گیٹ جیسا تھا وہاں پر نومار عزت کی میٹنگز اور ہر وہ پرسنل کام ہوتا تھا جو آج کے ناخداوں کا شوق ہے گھر کے افراد میں سے کوئی بھی اس حصے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی اس حصے میں جانے کی اجازت نہ تھی وہ ادھر سے بھی کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہ تھی ادھر سے بھی کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہ تھی یہی وجہ تھی کہ آج تک نومار عزت کی تمام خفیہ حرکات اس اکنات پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ آج تک کافی سیکریٹریز بدل چکے تھے اور ان سب کا حاصل اس کوئے کی ایڑ کی معنی تھا جو پانی والے کوئے میں گر کر باہر خوشک نہ نکل سکی تھی نمان عزت نے زیادہ دیر کسی بھی فی میل سیکریٹری کو نہ رکھا تھا بس اپنا شوق پورا کیا اس کو اچھی خاصی رقم دی اور فارغ کر دیا اگر کسی نے زبان کھول کر ندامت بھری راتوں اور غلاست بھرے دنوں کا تذکرہ کر کسی سے بھی کرنا چاہا تو اس کو دنیا سے ہی فارغ کر دیا جاتا تھا اور آج تک کسی کو بھی بتانا چلا تھا کہ مرنے والی کو کس گاڑی نے کچھلا ہے وہ اپنے ہاتھ صاف رکھتے تھے اور کسی کے بھی خون کا ایک بھی چھیٹا ان کے دامن پر نہ تھا کیونکہ ان کے بہت سے چیلے ان پر جان دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے اور اب ان چیلوں میں سکندر نامی نوجوان کا اضافہ بھی ایک خوبصورت اضافہ تھا نومان عزت اس پر اعتماد کرنے لگے تھے اور وہ کچھری وقت آفیس میں بیٹھا کرتا تھا یہ وہ کچھری ہوتی تھی جو نومان عزت ہر سیاستدان کی طرح لگایا کرتا ہے اور اپنے ووٹروں کے کام سوارنے کے لیے دو دو رنگوں والی پینسلوں سے محفوظ مقصود دستخط کر کے کام کروا کے سرخرو ہوتا ہے آج پبلک کے لیے ایک اچہری کی چھٹی تھی اس لیے سکندر اس کو برو اور سمارٹ لڑکی کی طرف حیرہ سے دیکھتا ہوا بولا آج سے نومان صاحب نہیں بیٹھیں گے آپ کل آئیے کل آ جائیے میں کوئی فریاد لے کر نہیں آئی بلکہ نوکری کی تلاش میں یہاں تک آئی ہوں لڑکی کی پیاری آواز اور حسین شکل صورت نے سکندر کو بھی یہ اندیع دے دیا یا اس کا کام آسان ہو جائے گا جو اس کی ذمہ داری سیکریٹری ڈھوننے کا لگایا گیا تھا لڑکی نے وہ اخبار سکندر کے آگے رکھ دیا جو نومان عزت کے آفیس کی جانب سے اشتہار دیا گیا تھا اس سے پہلے کہیں جوب کی ہے آپ نے مبراہ راست لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو لڑکی نے اپنی نظرے چھکا لی اور بولی جی نہیں میرا پہلا تجربہ ہے اس نے اپنی سندے اور ڈگریہ وغیرہ سکندر کے سامنے رکھی اور پھر بولی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی سر پلیز میری لی کچھ کیجئے اس کے لہجے میں منت تھی نومان صاحب ہی کچھ کریں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا سکندر کے لیے پہلا تجربہ تھا کہ وہ انٹرویو کر رہا تھا اور اس کے سامنے پڑی ہوئی فائل میں جو ڈگریہ تھی وہ اس بیس ہزار مہینہ یقیناً اس کے لیے بیس ہزار مہینے کینن بہت بڑی رقم تھی لوہا گرم دیکھتا ہوا ایک اور زوردار چوٹ لگاتا ہوا بولا آپ کو لنج بھی ادھر ہی ملا کرے گا اور دیگر بونس وغیرہ کی فکر بھی نہ کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کل سے آفیس جوائن کر لوں سر لڑکی کی آواز میں کامیابی شادمانی کا انصر نمائی تھا جی ضرور کیوں نہیں آپ ابھی سر جی سے مل لیں وہ آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں سکنتر نے اندر کی جانے بشارہ کیا تو یہ لڑکی از بات میں سر ہلاتی اسی دروازے سے اندر چلی گئی جیسی وہ اندر داخل ہوئی اس نے گویا یوں محسوس کیا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی ہو وہ خود کو خواب نگری میں محسوس کر رہی تھی نرم دبیز کالین نے اس کو ہوا میں محسوس کروایا تھا اس نے دیکھا کہ ایک ریوالوین کرسی پر نمائن عزت براجمان تھا ان کی پرسنلیٹیز قدر دل فریب اور دلکش تھی یہ لڑکی اپنا آپ بھول بیٹھی تھی وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں جم کر رہ گئی نمائن عزت اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے ان کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز پر کمپیوٹر اور لسی ڈی سلیکے سے رکھے ہوئے تھے کمرے کے کونے میں ایک بڑی سکرین والی لسی ڈی ریوالور لسی ڈی دیوار پر لگی ہوئی اس ملک کے سیاسی حالات کو جاجنے کے لئے کافی تھی قیمتی سوفو اور دبیس پردوں کی مالیت کا وہ اندازہ نہ کر سکتی تھی یہیں کھڑی رہو گی یا آگے بھی بڑھنے کا ارادہ ہے نمائن عزت کا یہ فکرہ کتنا گہرا تھا اس کا اندازہ ولڈ کی ابھی لگانے سے کاثر تھی وہ خفت مٹاتی ہوئی آگے بڑھی تو دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی کیونکہ نمائن عزت اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے تشریف رکھیں پلیس نمائن عزت کے کہنے پر وہ ایک سوفی پر بیٹھ گئی لیکن انداز ایسا تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائے گی ریلیکس ہو کر بیٹھیں پلیس اور میری جن سوالات کی جوابات دیں نمائن عزت اس کی حالہ سے محفوظ ہو رہے تھے آپ کا نام پہلا سوال تھا حالانکہ وہ درخواست پر لکھ چکی تھی اور اس کی ڈگریوں پر بھی درش تھا کہ اس کا نام اور دلدلیت ولدیت کیا ہے لیکن جواب دینا ضروری تھا ریشم وہ کوئل جیسی آواز سے کوکی تو نمائن عزت اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگے اور بولے تم تو واقعی ریشم ہو لہجہ خمار آلود تھا اور الفاظ شراب کی پیگ میں بھیگے ہوئے تھے جی وہ نظر اٹھا کر اتنا ہی کہہ پائی تھی اس کی رنگت مزید سرکھ ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکنیں اس کو بار بار اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ بیس ہزار مہانہ بہت بڑی رقم ہے صرف سیکریٹری ہی بننا ہے سر جی کا ہر کام ان کی فرمائش پر کرنا ہوگا تجربہ دوسرا سوال ہے جی کوئی نہیں وہ سہمے ہوئے انداز نے بولی تو نمائن عزت کا جاندار کہہ کہا اس کو حیران کر گیا پہلی بار گھر سے نکلی ہو گیا جی سر وہ مختصر سوالوں کے جوابات اور بھی مختصر دے کر بری ہوتی جا رہی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے مسٹر شم نمائن عزت بولے آپ کو معلوم ہے کہ سیکریٹری کا کیا کام ہوتا ہے جی سر تھوڑا بہت معلوم ہے اور کچھ آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھ لوں گی وہ اس بار کچھ حیمت کرتی ہوئی اپنی طرف سے لمبی بات کر گئی تھی نمائن عزت مسکراتے ہوئے کہا رہتی ہو کہیں اس کی رہائش کا پتہ سن کر نمائن عزت اس کو ریجیکٹ ہی نہ کر دے کیا اتنا حسن اس کالونی میں بھی پاہ جاتا ہے ریشم یہ بے تکلفی کا پہلا پتھر تھا جو نمائن عزت نے اس کی تعریف کے طالعب میں پھیکا تھا اور ارمانوں میں حلچل پیدا کر دی تھی وہ اداس آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی تمہاری تعلیم اچھی ہے اس لئے ہم نے تمہیں دیکھنے اور ملنے کی خواہش کی تھی نمائن عزت بولنے لگے تو وہ ہسنے لگی لیکن دیکھنے کے بعد احساس ہوا آج تک ہم نے حسن کا نام ہی سنا تھا دیکھا نہ تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی انگلی سے اس کے بالوں کی لٹکو اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے بولے ان ظلفوں کو ناغن کی طرح اس چاند جیسے چہرے پر قابض نہ ہونے دیا کرو وہ کھلن کھلہ اظہار اور پھر نمائن عزت کی آزادی جرد سے آزادی جرد سے سمجھ گئی کہ وہ اس کو آزما رہے ہیں کہ ریشم سیکرٹری بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں ریشم ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو نمائن عزت مخمور لہجے میں بولے اب جاؤ یا قتل کرنے کا ارادہ ہے جانے من وہ خوشکو ہوتوں پر زبان فیرتی ہوئے اٹھی اور سہمے ہوئے انداز نے بولی تو میں صبح آ جاؤ سر جی میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سے ہی یہی رہ جاؤ زمانی بات تھی لیکن نمائن عزت کی مسکراہٹ نے ریشم کو کچھ بھی نہ سمجھنے دیا تھا ضرور آنا تمہاری نوکری پکی ہے لیکن نوکری کرنے کی حمت لے کر آنا وہ لفظ نوکری پر زور دیتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور انٹرکوم پر سکندر کو ہدایت دینے لگے کہ ان اس ریشم کو دس ہزار روپے ایڈوانس میں دے دیے جائے ریشم اس فراغ دلی پر حیران تھی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کیا ہو جانے من منہمان عزت کے یہ آخری الفاظ سننا سکی الفاظ نہ سن سکی تھی کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کمرے سے نکل کر سکندر کے سامنے پہنچ چکی تھی جس نے دس ہزار روپے گن کر اس کو ایک لفافے میں ڈال کر دے دی اور بولا ہم نے آپ کے تمام کاغذات کی نکل رکھ لی ہے آپ کل سے ڈیوٹی پر آ جائے آپ کو یہ رقم سرجی کی طرف سے تنکہ ہمیں سے ایڈوانس کے طور پر دی گئی ہے وہ اپنی فائل اٹھاتی ہوئی پیسے پکڑ کر آفس سے باہر نکلی تو اس کے پاؤں ہی زمین پر نا ٹک رہے تھے وہ نومان عزت کی پرسنل سیکرٹری بن گئی تھی یہ تقدیر کی بہت بڑی مہربانی تھی وہ یہ بات جا کر سائمہ کو بتائے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی کہ نومان عزت جیسا سیاستدان اس کا بوس ہے اور پھر وہ آیاس کو بھی جیلس کرے گی کہ اس نے نومان عزت کی بیٹی کو ٹیوشر پڑھانے کا کام کر کے کوئی تیر نہیں مارا ہے بلکہ اصل کام تو ریشم نے کیا ہے جو نامورس سیاستدان کی پرسنل اور خاص سیکرٹری بن گئی ہے سائمہ خلاف معمول آج گھر پر ہی تھی اس نے ریشم کے چہرے پر برسنے والی خوشی دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کو آج وہ خوشی مل گئی ہے جس کی وہ کئی مہینوں سے متلاشی تھی امی ریشم کی چہکتے ہوئی آواز نے اس کو بھی خوش کر دیا تھا وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی آج تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کی جوب مل گئی ہے ریشم نے سائمہ کے گلے میں اپنی باہیں ہمائل کی تو سائمہ نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور اس کو لے کر چارپائی پر بیٹھ گئی آپ بتائے بھلا میں آج خوش کیوں ہوں ریشم کی آواز میں آسودگی اور کھلا 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 پن اس بات کا غمازی تھا کہ سائمہ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بیٹی کی خوشی کی خاطر انجان بنتی ہی وہ لی کوئی اچھی ہی جوب ہوگی جو آج تم چہک رہی ہو امی 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 آپ یقین نہیں کر سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں یہ لے میری پہلی تنخواہ کا ایڈوانس دس ہزار روپیہ ریشم حد سے زیادہ خوش تھی اور سائمہ اس کی خوشی میں ہی خوش تھی لیکن دس ہزار کے نوٹ دیکھ کر اتنی ہی حیران بھی تھی کیونکہ ریشم نے ابھی کیا ہی کیا تھا یہ اس کی پہلی تنخواہ میں سے ایڈوانس دس ہزار ہے یہ کونسی ایسی نوکری تھی کہ اس کو ایڈوانس میں دس ہزار بھی مل گیا تھا اور ابھی نہ جانے تنخواہ کتنی تھی یہ بات سائمہ نے پوچھنا ہی چاہی تھی کہ ریشم پھر بول پڑی امی جی بس کچھ نہ پوچھے کتنا بڑا دفتر ہے میرا محل لگتا ہے محل اور اس دفتر کا فرنیچر اور پردے واہ واہ کیا کہنے کیا بات ہے امی جی اب ہم بھی اپنے گھر میں کالین بچھائیں گے اچھی اور قیمتی پردے لٹکائیں گے اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گاڑی کے تیز ہون نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا دکانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی او مائی گاڈ توبہ ہے اس کی آواز وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب گئی اور ایک پٹ کھولتی ہوئی بولی اوے بتمیز ڈرائیور میں اس کھڑکی کے سامنے اتنا موٹا پردہ لٹکا دوں گی کہ تمہاری گاڑی کی آواز ہی میرا خواب منتشر نہ کر سکے گی دیکھ رہے نا تم وہ ٹرین کی ڈرائیور کو سنا رہی تھی اور سائمہ اس کی اس بے اکوفی پر مسکرا رہی تھی اس نے ریشم کو پیچھے سے کندے سے پکڑا اور بولی وہ تمہاری بات کون سا سن رہا ہے مجھے سنا جو سننے کو بیتاب ہے مجھے سنا جو سننے کو بیتاب ہے کہ کتنی تنخواہ ہے کیا جوب ہے کون لوگ ہے تمہارا دفتر کہا ہے تمہارا بوس کیسا ہے سائمہ نے ایک ہی ساس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے ریشم مسکراتی ہوئی واپس مڑی اور سائمہ کو ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بتانے لگی بیس ہزار روپے تنخواہ ہے بس دفتر میں بیٹنا ہے سیکریٹری کے فرائز انجام دینے ہے گرمیوں میں ائر کنڈیشنٹ سردیوں میں ہیٹر اور لمبی لمبی گاڑیوں میں بوس کے ساتھ گھومنا اچھے اچھے کھانے کھانا اور ایش ہی ایش ریشم نے سب سوالوں کے جواب دے دیئے تھے لیکن سائمہ کا ایک اہم ترین سوال رہ گیا تھا وہ پھر سے اپنا سوال دہراتی بھی بولی تمہارا بوس کیسا ہے کام کیا ہے کچھ تو بتاؤ میرا بوس کافی سمارٹ اور ہینڈسیم ہے اس کی پرسنیلٹی واہ واہ اممہ آپ ان کو دیکھ لے تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی ریشم نے بوس کی کافی تعریفیں کی تو سائمہ نے اس کے کندے پر کونی مارتے ہوئے کہا مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے اب اس عمر میں میں کسی کو کیا دیکھوں گی سائمہ کا انداز خالی سندوستانہ تھا اور وہ اس انداز پر دونوں ماں بیٹی کھل کھلا کر ہس پڑی امی جان مجھے نومان عزت کی سیکریٹری بننے کا موقع ملا ہے ریشم تو پتہ نہیں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن سائمہ کے ہاتھوں سے دس ہزار کے نوٹ بھی زمین پر گر گئے تھے اور اس کا مو بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اس کو زمین آسمان ایک ساتھ گھومتے ہوئے لگنے لگے اور ساتھی ٹرین بھی اتنی رفتار سے گزری کہ اس کو یوں لگا کہ وہ اس کو اتنا کچل گئی ہے کہ اس کی روح بھی کچلی گئی ہے نومان عزت وہ بڑھ بڑھائی تو ریشم نے اس کی بدلتی ہوئی رنگت پر گوھر کیا تو وہ حیران رہ گئی اور زمین پر بکھرے ہوئے نوٹ بھی دیکھے اور ان کو اکھٹا کرتی بھی بولی کیا ہوا امی آپ ایک دم پریشان ہو گئی ہے سائمہ اس کی بات سن کر خود کو سکتے کی کیفے سے نکالتی نکالتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی بھی بولی کچھ نہیں کچھ نہیں تم بتا رہی تھی کہ سائمہ اپنی بات پوری نہ کر سکی تھی بہت کی پسنیلیٹر شاندار ہے امی لیکن ان کا رکھ رکھا اور بات کرنے کا انداز کیا شاندار لہجہ ہے وہ ہوا ریشم تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی لیکن سائمہ کے دل میں جو پریشانی تھی وہ الفاظ بن کر باہر نکل آئی تم نومان عزت سے ملی ہو کیا ملی ہو کیا مطلب ریشم حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے لبریز لہجے میں بولی ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے باتیں کی ہے انہوں نے مجھے اپنے آفیس بلایا تھا مجھ سے باتیں کی اور کہا کہ تمہاری تعلیم اچھی ہے اس لئے تمہیں اتنی اچھی تنخواہ دے رہے ہیں اب تو میں ان کے ساتھ ہی ان کے آفیس میں بیٹھا کروں گی ریشم کی خوشی دیدنی تھی کیا آیاز بھی وہیں ہوتا ہے یہ سوال سائمہ نے کیوں کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی امی آیاز تو ان کے گھر میں ان کی بیٹی کو پڑھائے گا میں ان کے آفیس میں ان کے کام کروں گی ریشم کی بات درست تھی تم آیاز کو نہ بتانا کہ تم نومان عزت کی سیکرٹری ہو سائمہ کا پر اصرار لہجہ سن کر ریشم چوک کر اس کی طرف دیکھتی بولی لیکن کیوں امی وہ اس لئے بیٹی کہ وہ بھی اس گھر میں ملازم ہے اور تم جوان ہو خوبصورت ہو وہ تمہیں تمہارے بوس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ دیکھے گا تو برا منائے گا سائمہ کی یہ کمزور دلیل شاید ریشم کو مطمئن نہ کر سکی تھی وہ اس کی آنکھوں میں استفسار دیکھ کر پھر بولی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نومان عزت کسی غلط فہم میں مبتلا ہو جائے کہ بہن اور بھائی اس کے دشمنوں کی طرف سے کسی پلاننگ کے تحت اس کے گھر میں پہنچ گئے ہیں وہ تم کو یا آیاز کو نوکریوں سے ہی نکال دے یہ دلیل کو سمجھ میں آ رہی تھی ریشم نے اس بات میں سر ہلایا تو سائمہ پھر بولی ان سے اسی لوگوں کی دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں یہ ہر لحاظ سے چوکننر مہتاد رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اب تم دونوں میں سے کوئی بھی اس گھر سے خالی ہاتھ نکلے آخری الفاظ میں پرسراریت اور لہجے میں نفرت کے انصر نے ریشم کو چوکنے پر مجبور کر دیا تھا خالی ہاتھ وہ آخری دو لفظوں پر زور دیتی ہوئی سائمہ کی طرف دیکھنے لگی تو سائمہ نے ایک دم اپنے آپ کو پرسکون کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی میری بچی میرا مطلب تھا کہ تم اتنے پیسے کمال ہو کہ تمہارا بہترین جہیز تیار ہو سکے اتنی اچھی تنخواہ والی نوکری کہاں ملتی ہے ریشم کچھ مطمئن دکھائی دی تھی اور آیاز کو کیا بتاؤ کیا بتاؤ کہ نوکری کہاں ملی ہے یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینا ضروری تھا میں خود ہی کہہ دوں گی کہ جس صاحب نے اپنے ہی کسی جاننے والے کے یہاں رکھوا دیا ہے سائمہ نے بیٹی کی پریشانی پر پریشانی پر پریشانی کی لکیریں پڑھتے ہوئے اس کو تسلی دی ٹھیک ہے پھر میں صبح سے نوما عزت کی بس میں سیکریٹری بن کر گھر سے نکلوں گی ریشم بھی چہکی تو سائمہ اس کو سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی جس آچل کو سر پر سجا کر گھر سے نکلنے لگی ہو یاد رکھنا اس میں کوئی بھی غلازت کا ایسا چھیٹا نہ پڑے کہ جس سے تمہارا وجود بھی غلیز اور آچل بھی داغدار ہو جائے سائمہ دور تک سوچتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی ریشم اس کے قدموں میں آ بیٹھ قدموں میں بیٹھتی ہوئی بولی میرا سرمایہ شرم و حیاء اور میری عزت بے داغ آچل ہی تو ہے امی آپ فکر نہ کریں میں اپنی حیاء اور شرم کی لاج رکھوں گی سائمہ نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور اس کو پیسے پکڑاتی ہوئی بولی مجھے تم پر فقر ہے یہ پیسے ٹرنک میں رکھو اور کھانا بھی تیار کر لو آیاز آتا ہی ہوگا آرشم پیسے لے کر وہاں سے چلی کہ یہ تو سائمہ سامنے دیوار کی طرف دیکھتی ہوئی گہری سوچ میں گم ہو گئی چند لمحوں بعد ہی اس کی آنکھوں میں آس ہوتیرنے لگے تھے وہ خود ہی بڑھ بڑھانے والے انداز میں بولی نومان عزت میرے دونوں بچے اب تمہاری بل میں گھوسائے ہیں تقدیر کا کھیل دیکھو اور اب سائمہ کا بھیانک انتقام بھی دیکھنا تمہاری نسلوں کی روح تک کاب جائے ہی نومان عزت اگر آیاز اور ریشم ان الفاظ کو سن لیتے تو واضح طور پر کاب کر رہ جاتے کیونکہ الفاظ کی تلقی اور لہجے کی تپشوی بتا رہی تھی کہ سائمہ خیال ہی خیال میں نومان عزت کو جلا رہی ہے اور اس کی بے بسی پر کہہ کہہ لگا رہی ہے لیکن سائمہ ہی بہتر جانتی تھی کہ اب کون سا کارڈ کھیلنا ہے اور کون سی چال چلنی ہے وہ ایسی چال چلنا چاہتی تھی کہ تقدیر بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے اور اس کا برسوں کا خواب پورا ہو جائے اور وہ تقدیر کی کرم نوازی پر شکر گزار تھی کہ اس کا کام آسان بنانے کے لیے پہلے آیاز اور پھر اب ریشم کو بھی نومان عزت کے گھر میں ہی کام مل گیا ہے اور نومان عزت اس بات سے بے خبر تھا کہ تقدیر سائمہ کے ساتھ کھیل بننے جا رہا تھا دوسری طرف وہ تانیہ بیگم اور جسٹس بسیر احمد کے بے حد اصرار پر ہاریز نومان کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر آ گئی تھی گاڑی کا سٹیرنگ ہاریز نومان کے ہاتھوں میں تھا اور گاڑی ساحل سمندر کی جانب بھاگی جا رہی تھی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی وہ باہر کی جانب دیکھنے لگتی اور کبھی ونڈو سکرین کے پار سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگتی تھی اس کو یوں ہی لگ رہا تھا کہ سڑک ان کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہے اور فاصلے سمٹ رہے ہیں وہ بسیر احمد کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہاریز تمہیں لینے آ رہا ہے تیار ہو جاؤ اور پھر تانیہ بیگم نے بھی لکما دیا کہ اچھا سا ڈریس پہننا وہ تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جانا چاہتا ہے وہ احتجاجاں بولی بھی تھی لیکن اس کی آواز انتہائی مدھم تھی یا پھر وہ اپنے احتجاج کو جان بوجھ کر ہی زوردار نہ بنانا چاہتی تھی کہ میرا ساتھ اچھا نہیں لگا ہاریز نے پہلی بار زبان کھول کر گفتگو کا آغاز کیا تو وہ چوک کر اس کی طرف ایک مسکان ہوتو پر سجاتی ہی بولی ایسا کب کہا میں نے خاموشی خاموشی اور مسلسل خاموشی سے تو مجھے یہی لگا تھا وہ سامنے دیکھتا ہوں مسکرانے لگا تھا خاموشی کئی سوالوں کا جواب ہوتی ہے وہ مختصرا بولی تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جو انسان کے دل میں ہو وہ چہرے پر بھی آیا ہو جاتا ہے تو پھر میرے چہرے سے آپ نے کیا اندازہ لگایا وہ نظر جھکا کر بولی تو ہاریز نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی پیار بھری نظریں گاڑتے ہوئے دل میں ہاں ہے اور لب پر نہ ہے جی وہ ایک دم چوک کر اس کی جانب دیکھتی بھی بولی تو وہ شاندار انداز میں حلکہ سا کہہ کہا لگاتا ہوا گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے بولا جو جویریا مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں اب آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا محبت کا کھل لم کھلہ اظہار اور اس کی خوبصر شخصیت کے سہر میں گرفتار ہونے کا مخدس اقرار اور جویریا کے دل میں اتر گیا تھا آپ کی حالت کب سے ہے جناب وہ بھی دو سانا انداز اپناتے ہوئے بولی تو حارث نومان کو کچھ تسلی ہوئی کہ اب باتیں ہوں گی وہ مسکرانے لگا جب سے میں نے تمہیں پہلی بار کتب کی شاپ پر دیکھا ہے وہ بے تقلفی کی ایک اور حد پار کر گیا تھا اس نے پہلی بار جویریا کو آپ کی بجائے تم کہا تھا اور یہ انداز بھی جویریا کو بھا گیا تھا اس دن سے نہ اچھی طرح اس دن سے نہ اچھی طرح سو سکا ہوں اور نہ ہی کچھ کھا پی سکا ہوں یہ تو فلمی باتیں ہیں یہ افسانوں میں ہوتی ہے وہ اس کی باتوں سے حض اٹھاتی ہوئی بولی تھی افسانے اور فلمیں بھی ہماری زندگی کا ہی حصہ ہوتی ہے لیکن ان کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ سچائی اور حقائق مسکر ہو کر رہ جاتے ہیں وہ کافی کتابیں پڑ چکا تھا افیو نامو اور سیاستدانوں کا بیٹا بھی تھا لیکن اس کے پہلو میں بیٹھنے والی جویریہ نے بھی کافی مطالعہ کیا تھا اور وہ ملک کے نام وجہ جسٹس کی بیٹی تھی زندگی کے کچھ پہلو اتنے تلک ہوتے ہیں کہ ان کو مسکر کر دینے میں ہی آفت ہوتی ہے لیکن میں سچائی سے بھاگنے والا نہیں ہوں اور حقائق پر یقین رکھتا ہوں اٹھوز اور با اعتماد لہجے میں بولا تو جویریہ اس کے چہرے پر نظر جماتی ہوئی بولی محبت پر آپ کو کتنا اعتماد ہے اس سوال کو سنکا چوک گیا اور اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرانے لگا عورت اپنا آپ محفوظ کرنے کے لیے اگر اچھے لفظوں کا سہارا لے تو اس کو لفظوں کی بجائے جذبوں اور تاثرات سے قائل کرنا چاہیے گاڑی ساحل سمندر پر پہنچ کر رب گئی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل گئے ساحل کی گیلی ریت پر چلتے ہوئے وہ لہروں کے شور اور اٹھکھیلیا کرتے ہوئے جوڑوں کو بھی دیکھ رہی تھی وہ بھی حارس کے ساتھ تھی لیکن کسی حیثیت سے لیکن کس حیثیت سے تھی اس کا تائین بھی اس کی مرضی پر تھا وہ بھی حارس سے محبت کرنے لگی تھی لیکن ابھی تک اس نے اظہار نہ کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ حارس جیسا ہی خوبصت نوجوان مستقل میں اس کا ساتھی ہو محبت کی یہی سچائی ہے کہ اس کی بنیاد اعتماد پر رکھی جائے حارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی اور بولی اعتماد ہاں اعتماد یہ اعتماد ہی ہے جویریا کہ تم اتنی دور میرے ساتھ چلی آئی ہو حارس نمان نے اپنا بے تکلفانہ انداز اپناتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی بولی اس اعتماد میں محبت اور پیار کی کیا اہمیت ہے محبت ایک طرفہ ہو تو بربادی بھی ایک طرفہ ہوتی ہے لیکن اگر محبت دونوں طرف سے ہو اور اعتماد کی بنیادیں مضبوط ارادوں پر قائم ہو تو زندگی دونوں طرف سے خوشی اور مسررتیں لے کر آتی ہے وہ اپنے تئی جویریا بصیر احمد کو مطمئن کر رہا تھا اور وہ سب خوشی اور راہتیں محبت اور پیار کی مرہونیں منت ہوتی ہے جیسے وہ ایک ہی لفظ میں کئی سوال کر گئی تو وہ چلتا ہوا رکا اس کی جانب گھوما تو وہ اپنی ہی مگن میں چلتی ہوئی اس کے سینے سے جا کر لگ گئی تو ہارس نومان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لی اور اس کی جھکی جھکی نگاہوں کے طرف دیکھتا ہوا بولا میری آنکھوں میں دیکھو جویریا جویریا اس لمحے کو ٹھہر جانے کا کہہ رہی تھی مگر دھڑکنے بے اعتدال ہو کر دل کو سینے کی قیس سے باہر نکلنے کی ترغیب دے رہی تھی بے درتیب سانسے اور دل کی دھگ دک اس کے سینے کے ابھار کو مست کر رہی تھی وہ آہستگی سے آنکھیں اوپر اٹھاتی ہوئی ہارس نومان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی دوبارہ نظر جھکانے لگی تو پیار سے اس کے چہرے پر دیکھتا ہوا بولا میرا دل اپنے اندر کی سچائی کو میری آنکھوں کے ذریعے تم تک پہنچانا چاہتا ہے پلیس اپنی آنکھوں کو مچھوکانا جویریا میں تم سے محبت کرتا ہوں اتنی محبت کے کسی نے بھی کسی سے نہ کی ہوگی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جویریا کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گی وہ اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے الفاظ سے اعتدال ملانے پر کامیاب ہو گیا تھا جویریا کی گال سورج کی تپیش اور ہارس نومان کی بدن کی گرمی سے کسی کوئلے کی مانند لگ رہے تھے جو دہک رہا تھا اور ہوا ملنے پر اور بھی دہکتا جا رہا تھا بلکہ دمکتا جا رہا تھا جویریا بولو نہ وہ دوبارہ بولا تو جویریا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک آواز گھنچی ریڈی پلیز ان دونوں نے فوٹوگرافر کی طرف دیکھا ہی تھا کہ کیامرے کی کلک کی آواز نے وہ خوبصت منظر محفوظ کر لیا تھا جویریا نے دھیرے سے اپنے ہاتھ ہارس نومان کے ہاتھ سے چھڑائے اور سمندر کی جانب دیکھنے لگی تو اتنی دیر میں فوٹوگرافر ہارس نومان کو فوٹو دے کر رقم لے کر چلتا بنا تھا اتنی حسین فوٹو تو پہلے کبھی بھی نہیں بنی ہوگی اس نے فوٹو جویریا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو فوٹو پکڑتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی اتنی حسین جوڑی بھی تو نہیں ہوگی وہ یہ بات کہتی ہوئی شرم مہیا کی لالی سے سرکھ ہو گئی تھی ریالی ہارس نومان کی خوشی کی انتہانت تھی وہ گھوم کا جویریا کے سامنے آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کیبل بیٹھ کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا میں نے جو سنا وہ سچ ہے کیا جویریا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی میں نے جو کہا وہ سچ ہے وہ کہہ کہا لگا کر ریت پر ہی لوٹ پوٹ ہو گئے تو جویریا حیرانگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی کیا کر رہے آپ حیارس نومان کو احساس ہوا کہ وہ کون ہے کیا ہے اور کس جگہ ہے تو وہ خود کو نارمل کرتا ہوا بولا محبت واقعی پاگل بنا دیتی ہے اس کے کپڑے ریت سے بھر گئے تھے جویریا دیکھتی ہوئی بولی اب اس حالت میں گھر جائیں گے آپ تم صاف کر دو نا وہ پیار سے بولا اور گھم کر کچھ تو اس کی طرف کر لی اور مقمور انداز میں آنکھیں بند کر لی سن ثانیہ تک وہ منظر وہ منتظر رہا اور پھر اس کے جسم پر جویریا کے ہاتھ لگے جویریا جو ریت کو صاف کرنے کیلئے تھے لیکن وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اس کھیل میں پیار کی محبت کی سچائی شامل ہے اور آج محبت اتنے اپنی فتح پر جشن منا رہی تھی جویریا نے ڈرتے ڈرتے انداز میں اس کی شرٹ پر سے ریت کو جھاڑا اور پھر خاموش ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو ہارس رومان نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی گردم کے پیچھے رکھ لئے اس کی صدا پہ جویریا دلو جا سے ہی فدا ہو گئی تھی اس نے اپنے دوبٹے سے اس کی شرٹ کو جھاڑنا شروع کیا تو وہ مسہور کن انداز میں اپنی سانس کے اندر کھیچتا ہوا بولا کاش کے وقت ٹھہر جائے لمحے تھم جائے وقت کی نبز میرے ہاتھ میں ہو تو میں اس کو اپنے تابع کر لوں اور اپنی مرضی سے چلنے اور ٹھہر جانے کا حکم دوں ریت ہٹ گئی ہے جناب آپ شاعری بن کر دیں جویریا کی وال آواز کوئل جیسی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی یوں ہی صدا مسکراتی رہو بولا یہ تو آپ پر منحصر ہے وہ دیرے سے بولی تو مسکراتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر ساحل کی ریت پر چلنے لگا اس جہان کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لاکر ڈال دوں گا مجھے کوئی بھی خوشی اپنے قدموں میں نہیں اپنے دل میں چاہیے وہ اس کے ہاتھ کو دباتی ہوئی بولی تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا مجھے ایسا کیوں رکھتا ہے جویریا کہ جیسے میں تمہیں مددوں سے جانتا ہوں میں کیا کہہ سکتی ہو آپ کی اس کیفت کے بارے میں وہ مسکراتے ہوئے اپنی تعریف کے جواب میں بول رہی تھی آپ کسی ماہر سے مشورہ لینا وہ چلتے چلتے رک گیا اس کے چہرے کا تواف کرتا ہوا بولا مجھے ماہر محبت کی ضرورت تھی جو میرے سامنے میرا مسیحہ بن کر کھڑا ہے اس کا پیارا انداز دل میں اتر گیا تھا لیکن میرے پاس تو آپ کا علاج نہیں ہے وہ دوبارہ چل پڑے ان کے قدموں کے نشانات ساحل کی گیوی ریت پر نقش چھوڑ جاتے تھے اگر پانی کی لہریں ان کو اپنے ساتھ بہا کرنا لے جاتی ہائے وہ ایک تھنڈی پر پر بھرتا ہوا تھنڈی پر بھرتا ہوا آشکانہ انداز میں بولا افسوس کہ میرا مسیحہ ہی میرا قاتل ہے اور میرے درست انجان ہے اس کی اوپر سے اس کی ادا پر جو ویڈیا کھل کھلا کر ہسی تو وہ نقرہی ہسی پر دلو جا سے قربان ہو گیا میں نے کچھ غلط کہا ہے سوالی انداز آنکھوں کے راستے دل میں اترنے کا ایک بار پھر جواز بن گیا تھا یہ انداز تو وہ لوگ اپناتے ہیں جو محبوباؤں کو خون سے خط لکھتے ہیں وہ ہستہ با اس کی آنکھوں میں اتر گیا تھا میرے خون کا ہر ایک قطرہ تمہاری محبت پر قربان ہونے کے لئے بیچین ہے کبھی ضرورت پڑی تو بندہ ناچیز حاضر ہے وہ ایک بار پھر حسی تھی وہ سمندر کی طرف دیکھتا ہوا بولا کائنات میں ہر چیز ہمیں محبت سکھاتی ہے پرندے بھول کلیاں پانی کی لہرے لہلہاتے ہوئے شجر اور ہر وہ چیز جس کو شاعر اپنے الفاظ میں محبت کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ لہرے کیسے ہمیں سکھاتی ہے محبت کے موسم میں ڈوبتی ہوئی بولی کئی میل کا سفر تیہ کرتی ہوئی یہ لہرے ساحل سے ملنے آتی ہیں ان کا اگر کوئی رشتہ ہے تو صرف ساحل سے ہے یہ اس کو بوسا دینے کیلئے اپنی جان کا نظرانہ بھی دے دیتی ہے ساحل ان کو ہس کر اپنے اندر سمو لیتا ہے وہ بتا رہا تھا وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی وہ کیسے وہ ہسا اور اس کو پیچھے دیکھنے کو کہا جہاں ریت پر ان دونوں کے قدموں کے نشانات واضح تھے اگر لہروں کو ساحل نے اپنے اندر نتنا سمویا ہوتا تو اس کی ریت گیلی نہ ہوتی اور ساحل پیاسا ہی رہتا ویسے آپ باتیں تو اچھی خاصی کر لیتے ہیں وہ دونوں چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے تھے تھوڑی دیر تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی واپس گھر کی طرف بھاگی جا رہی تھی جاستے میں حارس نومان نے پیزا اور کولڈرنگ سے جویریہ کی توازے کی اور جسٹس بسیر احمد کے بنگلے کے سامنے گاڑی جا کر روکی تو وہ جویریہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں بولا میں امید کرتا ہوں کہ میرا ووٹ پکا ہے جویریہ اس کی بات سن کر ہستی ہوئی بولی دیکھیں دیکھیں گے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حارس نومان مسکراتا ہوا گاڑی کے دروازک کو گھر کر رہ گیا اس نے گاڑی واپس آفیس کی جانے موڑی تھی اس کو آج کا دن ہمیشہ یاد رہے گا اس نے اپنے باپ کے ذریعے جسٹس بسیر احمد سے کہلوایا تھا کہ وہ جویریہ کو اپنے ساتھ آؤٹنگ پر لے جانا چاہتا ہے ان دونوں کے رشتے کی بات دونوں گھروں کے بڑوں کے درمیان چل رہی تھی وہ بھی بچوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہتے تھے بسیر احمد کے گھر میں تو تقریباً سبھی اس اچھے رشتے پر رضا مند تھے بات صرف جویریہ کی تھی وہ کیا فیصلہ سنانے والی تھی بسیر احمد اس کے فیصلے کے منتظر تھے جبکہ نومان عزت کے گھر میں اس بات کا علم صرف حارس نومان اور خود نومان عزت کو ہی تھا دونوں چاہتے تھے کہ جویریہ دل سے اپنی رضا مندی ظاہر کرے تو پھر جہاں آرہ بیگم اور اکسہ کو بھیجا جائے گا کہ وہ جویریہ کو ایسی نظروں سے دیکھ لے کہ محض کارروائی ہی ہو جو کہ آج کل دنیا کی رسم بنی ہوئی ہے باقی سارا کام تو حارس اور نومان عزت کا ہی تھا حارس نے فون ملا کر نومان عزت کو خوشخبری سنا دی کہ آدھا کام ہو گیا ہے اور آدھا اگلی ملاقات پر ہو جائے گا وہ پہلے دن سے ہی جویریہ کے حسن کا دیوانہ بن گیا تھا اس کا کام مزید تب آسان ہو گیا تھا جب وہ انصر کی بردے پارٹی پہ آیا تو پہلی ٹکر ہی جویریہ سے ہو گئی تھی تقدیر اس پر مزید مہربان ہوتی گئی وہ ان کے گھر داوت پر پہنچے تو اس نے بلا ججک ہی جویریہ کو پروپوس کر دیا جس پر اس نے کسی بھی خفقی کا اظہار نہ کیا تھا بلکہ اس کی مسکان نے حارس نومان کو حوصلہ ہی بڑھایا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف جویریہ بسیر احمد سے ہی کرے گا ورنہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں بھی چلا جائے گا جس بسیر احمد نومان عزت کے بچپن کے دوز بھی تھے اور ملک کے نام ور جج ہونے کے ناتے نومان عزت کے ہمپلہ بھی تھے عزت اور وقار میں ان کا قد نومان عزت سے اونچا ہی تھا اس لئے ان کو بھی بیٹے کی پسند پر کوئی بھی احتراز نہ تھا بلکہ خوشی تھی کیونکہ شرافت اور عالی ظرفی بسیر احمد کی پہچان تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزیدار ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میر آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ